مرحبا باتا ہے مرحبا باتا ہے اگر آپ کو دودھ سے دودھ کو ایزا کلنزر مسترائزر اور سکربر کیسے ہیوز کر سکتے ہیں جس سے آپ اپنی فلولیس اپنی گلوائنگ سکن بنا سکتی ہیں یہ بہت نیٹرل ریمیڈی ہے میں اپنے چینل پر آپ کے لئے لے کر آتی ہوں بیوٹی ہیلتھ اور ککنگ فیشن سے ریلیٹیڈ ویڈیوز تو ویور جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بروقت پلتی رہے میں ہر روز آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو اپلوٹ کرتی ہوں چلیں آج میں آپ کو اس ویڈیو میں اپنی نیٹرل ریمیڈی کے بارے میں بتاتی ہوں جو ہم لوگ ملک سے کر سکتے ہیں فرس جو ہے میں آپ کو بتاؤں گی ایزا کلینزر آپ دودھ کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں اس کے لئے آپ سب سے پہلے دودھ کو ایک باعول میں لے جئے اور اس میں آپ جو ہے آپ اس کو ڈیپ کر کے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کو ڈائریکٹ فیس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو کارٹن بول سے آپ فیس پہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں کارٹن بالے لے کر اپ اس کو دودھ میں ڈیپ کر کے آپ اس کو اپنی سرکلور موشن میں جو ہے مساج کرتے رہنا ہے آپ نے فیس کے اوپر آپ نے سرکل موشن میں جو آپ نے کورٹن بول لینی ہے اس کو ایزا کلینزر آپ نے اس سے مساج کرنا ہے سیکنڈ میں آپ کو بتاتی ہوں جو ہم موسچرائزر کے طور پر استعمال کرنے ہیں موسچرائزر کے طور پر جو ہے میں اس میں ارکے کلاب لوں گی اور لیمن لوں گی اور جو سکربنگ کے لئے یوز کریں گے اس میں میں اس میں بیسن کا بھی ایڈ کروں گی ایک باول لے لیتے ہیں اس میں میں آپ کو بتاتی ہوں ایک باول باول میں میں کچھ جو ٹیبل سکون ہے وہ میں ملک ایڈ کروں گی بہت کم کونٹیٹی میں کیونکہ اس کلینزر سوری میں یوز کروں گی اس کو آپ نے پورے فیس کے اوپر اچھے سے اپلائے کر دینا ہے پورے آپ جو ہے اس کو ہلکی ہاتھوں سے آپ اس کو اپلائے کرتے رہیں یہ ایزا کلینزر ہوگا دور جو ہوتا ہے وہ سکن کے لئے بہت افیکٹیو ہوتا ہے یہ اوئل سکن کے لئے بہت افیکٹیو ہے یہ تینوں سکن ٹون کے لئے زبردست ہے کہ اگر کوئی ڈرائی ہے اوئلی ہے اور نورمل ہے تو ان کے لئے بہت بہت ہے یہ نیچرل ہے کوئی اس کے سائد افیکٹ بھی نہیں ہے کہ آپ اگر اس کو یوز کریں تو آپ کے فیس پر ایڈیشن یا ایزا کچھ ہو جائے یہ بلکل نیچرل ریمیجی ہے یہ میں نے اس کو ایزا کلینزر یوز کر لیا یہ دیکھے بلکل ہینڈ جو ہیں بہت موسٹرائز اور سموتھ جو ہوتے ہیں وہ ہوتے شائنیر دیکھتے ہیں گلائنگ بلکل لک آتی ہے یہ ہم لوگ کے پاس تھا ایزا کلینزر آپ ملک کا یوز کر سکتے ہیں اب اسی میں ہی میں ایڈ کروں گی ایزا موسٹرائزر ملک ہمارے پاس ہاف کونٹیٹی میں ایڈ ہے اس میں میں تھوڑا سا اور ایڈ کر لوں گی موسٹرائزر بنانے کے لئے اور اس میں میں کچھ جو ہے اس میں فیو ڈروپس آف لیمن جوز کے ایڈ کروں گی لیمن جوز جو ہوتا ہے اس میں جو ہوتا ہے وہ سکن کے ڈیڈ سیلز کے لئے بہت زبردست ہے اور یہ نیچرل بلیچ بھی ہے تو اس سے وائچنگ ایفیکٹ بھی آئے گا نیکس جو ہے موسٹرائزر جو ہے بہترین ہمارے پاس ارکے گلاب ہے ارکے گلاب سکن کی پروٹیکٹ بھی کرتا ہے سکن کو اور جو سکن کی جلدی امراض ہوتی ہیں ان سے پروٹیکٹ بھی کرتا ہے اور ایک یعنی کی نام دوا کے طور پر استعمال ہوتا ہے یہ بہت ایفیکٹیو ہے اس کو کھانے کے لئے بھی استعمال کرتے ہیں جیسے کہ کونسٹیپیشن وغیرہ اس کے لئے بھی استعمال کیا جاتا ہے آج کی ریمیڈی میں میں نے آپ کو موسٹرائزر کے طور پر اس کو استعمال کے بارے میں بتا رہی ہوں یہ ہم لوگ کے پاس ریڈی ہے موسٹرائزر اب اس کو میں اپلائے کر لیتی ہوں اچھے سے اپنے جو ہے ہاتھوں پر اور فیس پر اپلائے کر لینا ہے اس کو بلکل یہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ والا نہیں ہے آپ اس کو ضرور اپلائے کریں اور خاص کر سمر میں تو یہ بہت ہی ایفیکٹیو ہے دودھ بلکل نیٹرل ہے یہ ہم لوگ کے جو ڈیڈ سکین سیلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے جل بہت مرجاز دی جاتی ہے اس کے لیے یہ بہت ایفیکٹیو ہے آپ اس کو ضرور اپلائے کریں اور مجھے فید بیک دیں کہ آپ کو یہ ریمیڈی کیسی لگی ہے یہ ہم نے ایزا موسٹرائزر اس کو جو ہے استعمال کر لیا ہے یہ دیکھیں اور گلائنگ سکین لگ رہی ہے اب میں اس کو ایزا سکربر ہی آپ کو یوز کرنا بتاؤں گی ہم لوگوں کو یہ موسٹرائزر جو ہے ہم لوگ کا ایسے آپ نے اس کو موسٹرائزر کی طور پر استعمال کرنا ہے فرسٹ میں نے آپ کو کلینزر بتایا تھا یہ موسٹرائزر ہے ایک باؤل لے لیتے ہیں اس میں میں جو ہے سب سے پہلے دودھ ایڈ کر لوں گی آپ نے دودھ کچھ کوانٹٹی میں جتنی آپ کو فیس ہینڈ اور نیک کے لیے ریکوائیڈ ہوتی ہے آپ اتنی کوانٹٹی دودھ کی لے لیں اور سکربر کے طور پر میں اس میں بیسن ایڈ کروں گی اس میں آپ بیسن ایڈ کر لیں اس کو آپ نے تھک بنانا ہے اس لیے میں اس میں تھوڑا سی اور ایڈ کروں گی اس کو یہ پیسٹ کی لوگ اس میں آ جائیں سکربر کے لیے بہت بہترین بیسن یہ بہت نیچرل ریمیڈی جو میں آج آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میں آپ کے ساتھ نیچرل ریمیڈی شیئر کرتی ہوں جو سکن کے لیے بہت ایفیکٹیو ہوتی ہے اس سے کوئی رنگل پگمینٹیشن یا ایڈیٹیشن کا سکن کی سکن کوئی اثر نہیں کرتی یہ بہت نیچرل ریمیڈی کا فائدہ ہوتا ہے آپ کے سکن کو نیچرل خلوئنگ ایفیکٹ نہیں دیتی اسی لئے آپ دل میں رکھیں آپ کوئی ایڈیٹیشن یا اسکربر ہمارے پر تیار ہے اب آپ اس کو اچھے سے اپنے فیس کی اوپر لگا لیجئے گا ہمیشہ فیس پر لگانے کے لئے آپ نیچے سے اوپر کی طرف لگائیے گا فیس پر بہترین ریزلس آتے ہیں اس کے اچھے سے آپ اس کو دونوں ہاتھوں پر اپلائے کر لیں اور ہلکے ہلکے ہاتھوں سے مساج کرتے رہیں اس کو دیپ پلینزر کے طور پر جو ہے یہ آپ کے فیس پر کام کرے گا اور آپ کے فیس پر جتنا بھی ڈرٹ اور پولوشن ہے اس سے بلکل ختم کر دے گا اس کو آپ پانچ منٹ تک لگے رہنے دیں اور پھر اس کو آپ تھنڈے پانی سے دولیں یہ آپ کے جو ڈرڈ سکن سیل سے اس کو بلکل ایکٹیو کر دے گا میں اس کو جو ہے ساف کپڑے سے اس کو ریموو کر لیتی ہوں آپ اس کے بہت سارے جو ہے اس کے بیسٹ اپیکٹ ہیں گے اگر آپ اس کو تھنڈے پانی سے دولیں چونکہ میں آپ کے لئے ویڈیو بنا رہی ہوں اسی لئے میں اس کو اس کے طور پر دیکھ رہی ہوں میں میں اس سے ساف کر لیتی ہوں تو بے ورز یہ تھی آج کی ویڈیو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں دوبارہ حاضر ہوں گی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور اس کو لائک کریں اور اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں ضرور یاد رکھیں ملتی ہوں ایک نئی انفرمیٹی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے با بائی